اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئی آج ہم اپنی کسی ایک بک کی کانٹنٹس کو دیکھتے ہیں اور اسے آپ کے میں قویسٹنز کو ٹک اینڈ مارک کر دیتی ہوں جو کہ آپ نے پیپر یہ دیکھئے ایسے رائٹنگ کے ٹاپک یہاں سے دیکھئے پیپر میں جانے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے ایسے کو یہاں سے دیکھ لینا ہے اب دیکھئے یہاں پر اسلامی اور ریلیجیس ٹاپکس ہیں دیکھیں سٹوڈنٹس چونکہ ہم لوگ چونکہ اب ایڈوانس لیول کے ریڈنگ کر رہے ہیں تو ان ٹاپکس کو جن کے بارے میں آپ کو نولیج ہوگا اسلامیات میں بھی آپ نے پڑھے ہوئے ہیں اپنے پاک سٹیڈیز میں بھی پڑھے ہوئے ہیں پچھلے سالوں میں ان ٹاپکس کو آپ وہاں سے ایک نظر پڑھ لیجئے تھوڑا سا آپ کو سمجھ میں آجائے گی کہ ان ٹاپکس مثال کے دور پر یہ مسلم یونٹی کا ٹاپک اتحاد امہ اسلامیات سے آپ نے پڑھا ہوا ہے اسلام ایزا کمپلیٹ کوڈ آف لائف یہ ٹاپکس یعنی کہ پیپر میں جانے سے پہلے آپ کی جو بی ایسی کے جو بکس آپ کے پاس ہیلپنگ بکس ہے جو بکس آپ کو آپ کے ٹیچرز نے بتائی اور پڑھائی ہوئے ہیں ان بکس پہ فوکس کرتے ہوئے ان بکس کو آپ نے سٹیڈی کرنا ہے میں سٹیڈی کی ٹیکنیک پہ آج آپ کو تھوڑی سے بتاؤں گی لیکن یہ میں آپ کا سب سے پہلے ٹاپکس بتا رہی ہوں یہ دیکھیں وہ ٹاپکس جو کہ آپ جس کے بارے میں آپ تھوڑے سے کانپیڈن ہیں yes i can write about it جیسے my favorite personality the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم ہے my hero industry ہے my favorite personality holy prophet ہے اگر آپ اپنے ذہن میں دو منٹ کے لئے سوچیں کہ اگر میں پیپر میں لکھتا ہوں یا لکھتی ہوں تو میں ان کو اس کو پندرہ نمبر کے questions کے لئے end تک اپنے ایسے کو کیسے لے کر جاؤں گا یہ جو میں آپ کو ایک بات جو ہے بڑے وسوق سے کہہ سکتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی language میں بولنے لکھنے یا پڑھنے کے لئے any productive skills آپ کو تین چار چیزوں کو اپنے mind میں رکھنا پڑتا ہے ایک تو یہ ہے اور آپ کو وہ language آتی ہے تو آپ be confident نہیں ہوتے کسی بھی topic کے بارے میں بولنے یا لکھنے کے لئے until کہ آپ کے mind میں contents clear نہ ہو contents clear ہونے کے لئے آپ کو thinking کی ability اپنے اندر پیدا کرنی ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی ایک topic میں with short time کے اندر کتنا زیادہ material اکٹا کر سکتے ہیں تو یہ چیز جو ایک students BSE کے یا BAK کسی بھی level میں جانے والے لوگ بچے جو ہیں جتنے حاضر جواب ہوں گے جتنے mind میں information کو زیادہ اچھے طریقے سے different corners اور areas میں سے نکال سکتے ہوں گے وہ اتنے ہی بچے زیادہ اچھے طریقے سے اپنے topic کو carry کریں گے آپ نے آج جو کہ BSE کے میں بچے تقریبا 11-11 سال کا students ہوتے ہیں 11-11 سال میں 16 سال کا ان کو پیچھے studies کا تجربہ ہوتا ہے وہ اتنے unaware نہیں ہوتے ہیں اپنے atmosphere کے محول اور حالات سے اور نہیں وہ اتنے immature ہوتے ہیں کہ وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے تو اس لیے میں اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو ایک بات کہہ رہی ہوں اور وہ یہ ہے کہ students اگر آپ اپنے آپ سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں اور صرف کسی ایک brain پر rely کر رہے ہیں تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو waste کر رہے ہیں آپ نے جو چیز سوچی ہے پڑی ہے آپ کے پاس knowledge ہے آپ کے پاس اس وقت internet ہے آپ کے پاس آپ کے teachers ہیں وہ سارے lectures ہیں لہٰذا ان ساری چیزوں نے آپ کے mind میں store ہو کر ایک نئی چیز بند کر باہر نکلنا ہے یہی creativity ہے تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے جو میں اب آپ کو سمجھا رہی ہوں وہ یہ ہے کے پیپر میں جانے سے پہلے آپ forget about کہ آپ نے کسی نوٹ سے پڑھنا ہے آپ نے کسی search کی ایک ایڈمی میں جانا ہے آپ نہیں کیونکہ پیپر میں جو expression آپ دیں گے آپ اسی پر marks لیں گے آپ لوگوں کی رٹے کی speed مطلب کہ میں آپ کو پانچ پیجز کا ایک ایسے یاد کروا دیتی ہوں میں اپنے as a teacher اپنے students کو یاد کروا دیتی ہوں لیکن کچھ ایسے حالات پیپر میں جا کے پیدا اور رونما ہو جاتے ہیں کہ وہ بچہ پانچ پیجز کا ایسے لکھی نہیں پاتا ہے time نے اس کے پاس بچتا اب میں نے جب بچے کو یہ سکھایا ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس بڑے اسے material کو merge کر کے چھوٹا کیسے کرنا ہے اور چھوٹی سی بات کو کیسے پھیلانا ہے تو وہ بچہ تو بھی پیپر میں جا کے اپنا best issue نہیں کر سکے گا اس لیے آپ نے یہ چیزیں ہند میں رکھنی ہے کہ according to time آپ نے اپنی information کو manage کرنا ہے اب manage کرنے کا طریقہ آسان ہے آپ کے پاس آپ کو سب سے پہلے types of topics کا پتہ ہونا چاہیے اسلامیات سے related topic ہیں پاکستان سے related topic ہیں یہی تین طرح کے topics آپ کو بیپر میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ for example آپ کو اسلامیات یا پاکستانی سے related کوئی topic آگیا تو take time a little bit time to think about that topic کہ ہم نے اس کے بارے میں فلان time پہ کچھ پڑھا تھا ہماری mem نے کچھ ہمیں بتایا تھا ہمارے sir نے ہمیں کچھ بتایا تھا ہاں ایسا تھا کچھ اچھے اس کو start میں لکھ لیتا ہوں اس کو end پہ اسی سے end کر دوں گا اتنا سا time ضرور لیں آپ 2 سے 3 minute اپنے topic کو سوچنے کے لئے بینا سوچے سمجھے کسی بھی topic پہ at least ان کے topics سے awareness ان کے ideas تو ہوں گے مثلا my favorite personality اس میں کیا لکھا جائے گا کچھ techniques ہوتی ہیں ہر چیز کو deal کرنے مثال کے طور پر خود میں ایک ظاہر ہے کہ female ہوں تو کھانا بناتی ہوں تو مجھے اگر میری ماما نے بتا دیا کھانا کو کیسے پکانا ہنڈی بھوننی ابھی ایک word ہے بھوننی ابھی ایک technique ہے جو مجھے پتا ہے بھوننے کا لفظ ہے تو اس کو ہم نے ایسے ہی کرنا ہے تو لہذا جب سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے مائن میں سوچتے جائیے لکھنے کے اگر آپ کے پاس ٹائم تو سوچتا جائیے یہ فیوریٹ پیرسنیلیٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں لکھا ہوئے آپ اگر بینہ پڑھے آپ کے مائن میں آجائے اگر فرص مائی پچھلے پانچ سالوں کے پیپر تو پڑھ لیا ہوئے اب آپ اس کو سٹڈی کرتے وقت آئیڈیا یہ ہو گیا ہے کہ یہ پیپر میں نہیں آئے ہوئے لہذا یہاں پہ چلتے ہیں اسلام کے بارے میں اگر آجائے اگر پیپر میں آجائے اگر اسلام کے بارے میں آجائے فرض کریں تو آپ انسان جو سوچ ہوتی انسان کی بہت بڑی پاور ہوتی ہے آپ اگر بینہ سوچ سمجھ اپنی لائف سپینٹ کر رہے ہیں اور بارو کر رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں بینگ ٹیچر میں آپ کے ساتھ بہت بڑا زیادتی کر رہے ہوں آپ کے مائن میں جو انفرمیشن ہے صرف اس کی نوک پلک سوار کے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور کونفیڈنٹلی لکھ سکتے ہیں اور بلکل لو کونفیڈنس نہ کریں کہ یہ میرے سے ہوگا نہیں یہ میں کر نہیں سکتا میں نے اپنے اپنے بی اے میں خود سے ٹاپکس لکھے تھے اور اس کی تمہید بانتے اس کا سٹارٹ کریں اس کو پیراگراف فارم میں لکھیں اور اس میں کچھ اچھی وکیبلری کے ورڈز کریں آپ آٹ شاہن کرتے ہیں you can write یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مجھے لکھ دے گا تو اس بک میں میرا حال سنوے ٹاپکس ہیں اب ان ٹاپکس کو آپ نے سٹیڈی کیسے کرنا ہے وہ اپنی یونیورسٹی کے پیپرز اٹھانے آپ نے یونیورسٹی کے پیپرز کو پڑھ لیا آپ کو ایڈیا ہی ہو گیا کہ ٹائپس آف ایسیس کون سے آتے یہ ٹائپس آف ریلیجیس ٹاپکس نہیں آئے اب ہم یہاں پہ جالتے ہم یہ دیکھیں رول آف آف ٹیچر نہیں آئے ایگزامنیشن سسٹم پاکستان یہ ایمپورٹنٹ ہے ایک نظر پڑھ لیں کہ ایک نظر سٹڈی کر لیتے ہیں اب یہ ٹک اینڈ مار کرتے جائیے ایمپورٹنٹس فورٹس ریٹ کالیش لائف کالیش آسٹر کالیش لائیبری سٹوڈنٹس پولیٹکس آئیڈیل سٹوڈنٹ ٹیکنیکل ایڈوکیشن نولیج سپار یہ سیکنڈی بی اے کے بچوں کو آتے ہیں یہ بھی بی اے کے بچوں کو آیا ہوا ہے لٹریسی کمپین پہ آیا ایڈوکیشن فور آل ایڈوکیشن آپ پاکستان کے پروبلمز میں اس کو شیئر کر سکتے ہیں آپ ویسے کسی اور میں اس کو ایک مائنر پوائنٹ بنا سکتے ہیں ماس ایڈوکیشن کو اور آپ بتا سکتے ہیں کہ ماس ایڈوکیشن کے سب کے لئے ایڈوکیشن میں کیا ہو تو اس کو میں اب آپ کو یہ جو ٹوپکس آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو آپ سب سے پہلے ٹک کال لیں ٹھیک ہے اس کے پاس ایڈوکیشن اباؤٹ وومن وومن سے ریلیٹڈ ٹوپکس ہمارے پاس چھبیس تائیس اٹھائیس نتیس تیس تیس کیا ہے فیمیل ایڈوکیشن وومن پلیس ایرٹ سسائیٹی سٹارٹس اف وومن پروبلمز افورکنگ من رول افورکنگ ایشنل بلڈنگ دومیسٹک وائلنس یہ وہ ٹوپکس ہیں جو کہ بیٹا آپ لوگوں کو ایک نظر پڑھ کے جانے چاہیے ریلیٹڈ ٹوومن ٹوپکس جتنے بھی ہیں ان ٹوپکس کو آپ نے سٹڈی کرنا پیپر میں جانے سے پہلے ضرور ٹھیک ہے اس کے بعد سائنس ون ٹیکنالوجی میں اگر ہم جاتے ہیں تو موبائل فون سوشل میڈیا ایمپورٹنس 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 ایڈبیٹائزمنٹ اب سوشل ٹوپکس میں آج سوشل لیول بیگنگ انوارمنٹل پولوشن ہیومن رائٹس ٹولرنس یہ نہیں نیشنل یونٹی چائل لیبر پاورٹی اب آپ بچے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں جب میں انتنے ٹوپکس بچوں کو ٹک کروا دیتے تو سٹوڈنس کہتے ہیں میں اتنے ٹوپکس ہم کیسے یاد کریں گے پھر من کو کہتے ہیں بیٹا آپ کو یاد کرنے کے لئے کون رہا ہے سٹڈی کریں آپ پتہ چال جائے گا آپ کو بیسک ٹیکنیکس میں نے بتائی ہے کیا ہیں ٹیکنیکس ٹیکنیک نمبر ایک ہے کہ اپنا انٹروڈکشن لکھنے اس کے بعد نمبر ٹو آپ کی اگر کوئی ٹوپک ہے لائک فیمیل ایڈوکیشن ہے یہ رول ہے تو ساتھ اٹھ رول لکھتے ہیں بس سٹیٹس ہے تو سٹیٹس لکھتے ہیں پلیس ہے تو پلیس کا ورڈ یوز کر دیں اگر آپ کی ٹوپک یہ ایمپورٹنس ہے تو خالی ایمپورٹنس کیا ہے چار پانچ ایمپورٹنس لکھتے ہیں اس کے فواید لکھتے ہیں نیوز پر تو یہ نہیں کہ سٹیٹس آپ جب انفرمیشن کو مثال کے طور پر میں ایک انٹروڈ کے لئے ریڈی کر جائیں تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں سے کیا پوچھیں گے لیکن اس کا مطلب یہ کہ میں سٹیڈی نہ کروں اگر مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ میرا پیپر میں انفرمیشن یا کون سا ایسے آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو بلکل چھوڑ دوں کہ پتا نہیں کہاں سے آئیگا نہیں اس کی سٹیڈی یوں کرنی ہے کہ آپ آئیڈیاز سوشل ایویلز پاکستان ہیں تو اس میں آپ نے رٹہ کچھ نہیں مان ایک نظر پڑھیں دیکھیں تو صحیح کہ اس میں ہے کیا آپ کو سمجھ میں آجائے گی تقریبی پانچ دنوں میں آپ اپنے ایسے اس کو ڈیڈی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو سمجھ لیں ٹیکنیک کو سمجھ اس کو میں سکیورٹی نہیں ہے پاکستان میں انیجی کریس ہے اور پاکستان میں انیمپلوئی میں تو یہ دیکھو یہ سارا اس میں لکھا جا سکتے ٹھیک ہے تو سٹوڈنس جو رٹہ ماننے والے بچے ہیں وہ تھوڑا سب پرابلم میں جاتے ہیں انیورسٹری پیپرز میں جا کر کیونکہ ان کو اپنی انفرمیشن میں فلیکسی بلیٹی نہیں ہوتی جو بچے تھوڑی سے چلاک ہوتے ہیں جو ایک فیلڈ کی چیز کو اٹھا کے انگلیش ایسے کچھ مٹیرل اٹھا لیا کچھ اسلامی سے دیکھ لیا لیکن انفرمیشن کو آپس میں جوائن کر لیا اور کنیکٹ کر دیا تو مرکس لے لیتے اور اچھے لے لیتے ٹھیک ہے تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنے جو میں آپ بتا رہی ہوں یہ سوشیل پاکستان ہے بیگنگ ہے انفرمنٹل اب یہاں پر پیچھے سے دیکھیں کہ لازمی بات اس نے cause effect solution میں نہیں لکھا ہوگا آپ کو کہیں cause solution مل جائے گا اب یہ topics ہیں دیکھیں problems and problems corruption آپ پڑھ کے جائیں گی problems of Pakistan پڑھ کے جائیں گی terrorism how to combat terrorism یہ پڑھ کے جائیں گی اس کو کیسے انہوں نے چینج کرنا ہے انہوں نے نہیں کیا وہ بک میں یاد رکھے گئے اس بک میں انہوں نے بہت اچھا والا نہیں لکھا ہو گا آپ کو میرے پیپر آپ کے سامنے تھا میں نے discuss اس لیے پہلے lecture میں کیا کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ topics کس طرح کیا آتے ہیں اب آپ کو پتہ چل گیا ہے نیشنل unity topic type of topic child labor poverty یہ topics پیپر میں آتے ہیں اب the player of reading یہ بھی second year fourth year بھی بچوں کو اس قسم کے topics آتے ہیں like جیسے میں نے آپ کو دکھا ہے my ideal personality اور یہ study of literature knowledge is power یہ جو debatable topics ہوتے ہیں یہ second year اور بی ایسی کے بچے بڑے میرا حیال ہے کہ ایسی اس کے حوالے سے لکھیں کہ ان کو اتنے کوئی tricky topics نہیں آتے اب یہ دیکھیں general interests and games ہیں یہ دیکھیں کس بہتر topics ہیں kite flying sportsman player of reading یہ ہم نہ کبھی بھی اپنے بچوں کو نہیں یاد کرواتے ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں اس بک میں 103 topics اور اس ان پر multi topic ایسے بھی لکھا ہے reflected topics moral drug addiction superstition smuggling dignity of labor life in a big city laziness road side accident role of youth یہ دیکھیں role of youth بھی ہے اس میں modern youth کا role ہے discipline in pakistani film decline of pakistani film industry students rule nation building اب اس میں سے بیٹا sweet are the importance of social justice value of discipline nursing as a profession pennies mitre اس سارے بی اور بی سی کے پچھلے پانچ سالوں کے وی پر دیکھتے ہیں تو سارے topic آپ پر prepared فرم میں مل رہے ہیں اچھا یہاں تک تو آپ نے سب سے پہلے اپنی topic کو ٹک کر لیا دیکھ لیا آپ سمجھ پاس آپ اپنے دوسرے کوئی سب انگلی شئے کی تیاری کر لیا تو آپ انگلی بی کی تیاری کیسے کریں روزانہ کی بیس پر گھنٹا پڑھ لیں صرف کیسے کہ ان topics کو میں لے کر چل رہی ہوں آپ کو آگے میرے ساتھ چل لیے مثال دے رہی ہوں آپ about women topic آپ نے پڑھ لیا ٹھیک ہے about women اس میں 5 topic female education اب اس book میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اس میں کچھ outline لکھے ہوں آٹلائنگ کیا ہوتی در اصل آپ کی mind mapping ہوتی ہے آپ نے دیکھا women are more than 50% of the population the government has taken certain steps the government has taken certain steps but still a lot is required اب یہ پہلا ہے women are more than 50% of the population یہ دیکھے women are more than 50% of the population they play an important role in society it is quite necessary to enlighten them with education the government has taken certain steps اب یہ دیکھے سٹوڈنس یہ introduction ہے اب آپ کو کسی حکیم نے نہیں کہا نہ کسی ڈاکٹر نے کہا کہ یہ information لکھنی ہے یہ ضرور یہ لکھنا ہے آپ صرف یہاں سے اٹھا لی چھے education is better safeguard of liberty than understanding harm ہے ٹھیک ہے کیونکہ topic ہمارا female education تو اپنے education سے بات شروع کرنی ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے کہا ہے کہ چل گیا کہ اسے کا introduction کو بہت اچھا نہیں آپ لکھا لیکن اتنا آپ کو پتا چل گیا کہ education for girls بہت ضروری ہے practical life میں educated women are helpful for their families اب خالی women کے جگہ پہ آپ مدر لگا دیں ڈاٹر لگا دیں وائف لگا دیں آپ لگا دیں کہ education جو عورت کو empowerment دینے کے بعد society کو improve کرتی ہے education for female in cities and villages in cities girls institutes are available and in villages اب آپ نے بتانا یہ suggestion ہے کہ کیا ہونا چاہیے female education کے لیے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں educated women are good for country آپ یہاں سے آئے یہاں پیاد کرنے تو مطلب کہنے کہ میرا students یہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کسی چیز میں آپ کو 100% authentic نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو پیپر میں کیا آئے گا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ آپ بلکل بھی کچھ نہ پڑھ کر جائیں اور گھر سے تیاری نہ کر کر جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رٹے نہ ماریں تھوڑا سا mind making کریں اور تھوڑا سا اپنے mind کو vigilant کریں سوچ نے کے حوالے سے اس لیکچر میں میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے پاس بچہ کسی بھوک سے پڑھا ہے وہ اس بھوک سے کیونکہ اس کا وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سارا سارا نہیں بھی پڑھتے نا تو آپ صرف جیسے کہ مجھے کسی کسی کوش کٹیشنز اب لازم بات ہے کہ آپ کٹیشنز ڈاک انٹرنیٹ سے سرچ کرنے بیٹھیں گے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں تو آپ ان کے کٹیشنز جہاں ہوگی ایک بک پر لکھ لیجئے اس کو یاد کر لیجئے لہذا جہاں پہ بھی آپ کو زیاد پڑھ آپ اس میں اٹ کر دی جئے تو یہ طریقے کو ایڈ ایڈوکیشنز کا یہ جو ٹاپک اگر فرض کرنے پیپر میں آجاتا ہے تو آ وہاں پر موٹھا کے بیٹھے رہے اس میں کیا چیز ہے جو آپ نہیں لکھ سکتے مجھے بتائی فیمل ایڈوکیشن کی اہمیت کس کو نہیں بتا آپ نے فوری طور پر جب لکھنے کے سوچ رہیں گے تو آپ کو ملازمی بات ہے اپنے مائنڈ میں سے انفرمیشن کو پک اینڈ چوز کرنا بہت مشکل لگے گا آپ کو اس میں احادیث کنیکٹ کرنی نہیں آئیں گی آپ کو ہیسٹوری کے ریفرنسز اس میں سے آئٹ کرنے نہیں آئیں گے یہ چیز آپ کو میں نے جب بھی اپنے سٹوڈنٹس کو ایسے ریٹنگ کروائی ہے میں نے ان کو سب سے پہلے think سے شروع کروائی میں نے کہا لکھنا تو بہت بہت کمر لائے سوچ لیں آپ نے اپنے ٹوپک میں لکھنا کیا ہے یہ سوچ نا ضرور ہے اب آپ کو جب لکھنے سے پہلے یہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ دراصل ہم vocabulary کے لئے پڑھتے ہیں ہم اور اس کے بعد گورنمنٹ نے سٹیپس لیا لیکن اب بھی اور ضرورت ہے یہ ویسے لوجیکل پہ ہونا چاہیے آپ سجیشنز دے رہیں کہ اور ضرورت ہے اور یہ ضرورت ہے آپ بتائیں 50% ہے اللہ نے آدم کے ساتھ ہوا کو پیدا کیا عورت ماں ہے عورت بہن ہے عورت بیٹی ہے ماں بن سکتی ہے ہیسٹری سے اگزامپل دے دیجئے اور یہ سارا اچھا اب آپ کو سمجھ میں آگے بیٹا ہم نے ایسے کو لے کر کیسے چل لیں اب دوسرا مرلہ آپ کی information جو آپ کے mind میں information ہے اس کو لکھیں گے کیسے پیپر میں لکھنا اور ٹائم کے لکھنا بہت ضروری ہے اب میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو فوکس کی جیے اچھا بچے اب جن بچوں کی errors ہوتی ہیں گرامر کی مجھے بچوں نے کہا میں گرامر سکھا مجھے یہ بتائیے اس میں verb کون سا ہے are ٹھیک ہو گیا more کے بعد than نہیں لگا than نہیں لگا 50% of the population تو یہ off ہی لگا اب نے اپنے vocabulary کو تھوڑا سا study کرنا ہے دے کے بعد plays نہیں لگا play لگا an important role in the society it is quite necessary دیکھئے subject verb noun two کے بعد enlighten لگا them with education تو آپ لوگوں نے اس کی grammar پہ فوکس کرنا اب دیکھو تو کے بعد enlighten ہے منور کرنا یاد رکھنا کہ تو کے بعد اس میں ہمیشہ verb use کرتے ہیں اور verb enlightenment verb ہوتا ہے the government has taken certain stuff آگے چلیں اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ بہت پورا بہت اچھا اب جیسا بھی لکھا پڑھنا ہے for providing them education to girls from primary to higher lever but still a lot is required to be done to be done کیوں آیا جی lot کے بعد is required کیوں آیا سمجھیں still a lot is required to be done اب آپ نے ضروری نہیں ہے کہ یہی words use کریں تو کے بعد بھی لگائیں سمجھ نہیں آئے نا کے بعد بھی کیوں لگائیں تو بھی لکھیں still a lot is required تو ہمارا جو پہلا point establish ہوا تھا وہ کیا تھا پہلے اپنے مائن میں اس information semantically اپنے مائن میں اپنی contents کو clarify کریں ہم secondly ہم کیا کریں گے ہم اس کی vocab کو پڑھیں گے اور اس کی grammar کو سمجھیں گے grammar کو سمجھ کے پڑھئیے اور اس کے سب سے زیادہ آپ نے کوئی ضرورت نہیں جانے کی کہ اللہ میرے پاس مجھے ٹنس نہیں آتے میں تو لکھ نہیں سکتے یہ جو lack of confidence ہے نا یہ انسان کو کہیں کبھی نہیں جانے دیتا آپ sciences کے students ہیں سارا کچھ english رو لکھتے ہیں تو english کے ss میں لکھے جائیں گے آپ آپ کے پاس information کی کمی ہونے کی وجہ سے آپ نہیں لکھ سکتے تو اس information کے لئے ناس کو study کر لیں روزانہ کی بیس پر دو دو تین تین ناس کس خوشی میں لگ گیا کیونکہ یہ passive ہے human resources کو کون utilize کرے گا ہمیں نہیں پتا لہٰذا یہ passive ہے passive کو up can کے بعد بی لگتا ہے اور بی کے بعد word third form لگتا اب آپ نے دیکھ لیا یہ چیزیں ہیں جس طرحے سے must کے بعد بی لگا the girls must be educated کیوں بھئی third form کیوں آگئی یہ نہیں سمجھ میں آ رہی اپنے teacher سے پوچھے جا کے کسی اور سے پوچھ لیں پھر میں آپ جتنا مرضی پڑھاتی رہوں جب تک آپ خود نہیں اپنے mind میں چیزوں کو سوچیں گے آپ کبھی بھی نہیں سمجھ جنگے must کے بعد بی کیوں ہیں اور educated کیوں آیا اچھا یہ پیسے ہے جب آپ نے اس ٹھے کو نوٹ کیا next جب آپ لکھنے بیٹھیں گے تو آپ سمجھ میں آ جائے کہ must be educated ہے اگر آپ نے پیپر میں اس طرحے سے اس کے بعد whether women opt for jobs or not education is necessary for them if they are doing jobs they are useful to the family in one way they are educated but are not doing jobs they are useful in another way the main role of a woman in practical life is a wife and a mother if she is educated she can become a helping hand to her husband in many ways if she is illiterate she cannot keep pace with the situation بھے pace کیا بھے پیس جی قدم کس سے قدم بڑھانا دو سمجھ میں آرہی ہے بیٹا آپ لوگوں نے کرنا کیا آپ نے contents plus vocab کو کٹھا پڑنا ہے آپ نے ان lines کو انکھیں بند کر رٹہ نہیں مار لینا اور اس کو ریپیویوز ایسے جا در نہیں کر دی نا آپ نے سمجھ لینا ہے ایک فیمل ایڈوکیشن کیا گیا ایمپورٹنس ہے ایک عورت جاب کرتی ہے تو بھی فائدہ مند نہیں کرتی تو فائدہ مند اللہ نے اس کو بسی can is used for ability تو she can کے بعد verb کی first form اب دیکھیں یہاں پہ کون سے tense use ہو رہی ہیں یہاں پہ صرف model verbs use ہو رہی ہیں میں آپ اپ note کروں دیکھیں are certain reasons کوئی tense نہیں اس میں tense ہے ہی سبجیکٹ ورب نام والا فکرہ ہے must کا استعمال ہوا human resources can کا نوٹ کیجئے کہاں پہ weather use ہوتا ہے کہاں پہ weather دوسرے والا تو نہیں ہے یہ weather والا ہے اور اس کے بعد اور لگتا ہے whether women کے بعد verb opt for jobs or not education is necessary for them اگر آپ کو یہ sentence structure مشکل لگ رہا ہے آپ اتنا ٹائم نہیں کہ آپ سادھے فکر بنالیں education is necessary for all the women even if they do not do jobs تو بیٹا سمجھ لیں آپ لوگوں نے سادھے فرز میں یہ کام کرنا ہے یہ میں نہیں سارا نہیں پڑھاؤں گی کیونکہ یہ سارے لکھے ہیں ہیں آپ بچوں کے لئے لکھے ہیں سٹوڈنس ایک نظر ان کو پڑھیں تو صحیح کم از کم آپ لوگ پریشان سارے بچے ہمارے لئے بہت مشکل ہے انشاء اللہ انہی بکس میں سیاس آتے ہیں باہر سے اسمان سے کوئی ٹاپک نہیں اٹھا کے لے آتے تو جتنے بھی میرے سٹوڈنس ہیں میں ایک چیز سمجھا رہی ہوں یہ ہے کنفیڈنس لیول کو ہائی رکھیں اور یہ کبھی چیز اگر آپ نے پڑی ہے اسلامیات میں پڑھا ہے کبھی ٹی وی کا ٹاک شو دیکھ ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں لکھ سکتا ہوں آپ اس میں اٹھ کر دیجئے کچھ قوٹیشن ہیں اگر آپ کو کسی چیز جیسا کہ اگر یہ دیکھیں ومن پلیس سوسائٹی آپ یہ من are rightly equal women's responsibilities meet your responsibilities seeking education and learning leading the society women place in islam according to holy quran according to holy prophet conclusion اب اس کو نیچے سے پڑھیں اس میں سے آپ کو آیات مل گئی ہیں تو اس طریقے سے آپ کے پاس جتنا ٹائم بچائے کچھ تھوڑا سا ٹائم لیں چار پانچ ایسے کی ٹوپی سے اس طریقے سے سٹی کریں ان کی تھوڑی سے وکیبلری پار لیں تھوڑی سن کی grammar پر فوکس کریں کس طریقے سے ان فکروں کو لکھا گیا ہے ان کی grammar کے sentence structures کو سمجھیں میں انشاءاللہ next lesson کوشش کرتی ہوں کہ میں کل ہی انشاءاللہ کے پاس ہو کے پیپر سے نکلیں گے اور hope for the best prepare for the worst and leave the rest to اللہ almighty do your best جو آپ کی capacities میں ہے اس کو آپ کریں یہ نہ کریں کہ آپ shortcuts کے ذریعے کامیاب بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں آپ کے پیپر کا یہی standard requirement ہے بی یسی سے related جو بکس ہیں اسی میں سے translation آتی ہے اسی میں سے press آتی ہے اور اسی میں سے ہی آپ کے essays آتے ہیں تو یہ confidence level ڈاؤن نہ کریں کہ پتہ نہیں پیپر کہاں سے آتا ہے ٹھیک ہے تو wish you best of luck for your papers thank you so much assalamualaikum